نمسکار اسپورٹس کی بات میں آپ سبی کا سواگت ہے انڈیا اور نیجلینڈ کے بھی دوسرے ٹیسٹ میچ پونے میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں نیجلینڈ کی دوسری پاری دو سو پچپن پر سماپ توڑی ہے سیکنڈ پاری میں نیجلینڈ کی اور سے ان کے کپتان ٹوم لیتھم نے ساندار انہی کھیلی اور چھہیانسی رن بنائی تو وکٹ کی پربلے باز ٹوم بندل نے بھی اکچھالی سنوں کی پاری کھیلی گلینن فلیپس نے نوٹ آوٹ 48 رنوں کی ساندار انہی کھیلی اور نیجلینڈ کو 255 رن تک پہنچایا اور نیجلینڈ کی لیڈ ہو گئی ہے 308 رنوں کی اب انڈیا کے سامنے چوتھی انہی میں 369 رنوں کا لقصی رکھا ہے نیجلینڈ ٹیم نے انڈیا کی اور سے سیکنڈ انہی میں بھی واشنگٹن سندر نے ساندار گیندبا جی کی اور چار ویگٹ جٹکے اور اس میچ میں واشنگٹن سندر نے ٹوٹل 11 ویگٹ لیا ہے پاسنگٹن سندر کے علاوہ رویندر جڑے جا کو بھی تین سپلتائی پرابت ہوئی تو وہیں رویچندن اسوین کو بھی دو سپلتائی پرابت ہوئی چوتھیننگ میں انڈیا کے سامنے نیجلینڈ ٹیم نے 369 رنوں کا لقصی رکھا ہے یہ بہت ہی ویسال لقصی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا لقصی پہلے کبھی انڈین ٹیم نے حاصل نہیں کیا ٹیم انڈیا نے چار سورن بھی چیز کیے تھے لیکن اب انڈیا کو اس میچ میں جیتنے کے لیے چمتکار اور لقی بھی ضرورت ہے کیونکہ ویگٹ کافی خراب نظر آ رہا ہے بول کافی گھوم رہا ہے چوتھیننگ میں چوتھیننگ میں تو اور ڈیفیکل ہوتا ہے بیٹنگ کرنا لیکن انڈیا کے پاس ایسے بلے باز ہیں جو اس میچ کو جیتا سکتے ہیں گرات کولی رویسرما اگر یہ سسوی جیس وال اوپننگ مچھی شروع دے دیتے ہیں تو اس میچ کو انڈیا جیت بھی سکتی ہے ابھی تک انڈیا اس میچ میں پوری طریقے سے باہر نہیں ہوئی ہے لیکن نیو جلینڈ ٹیم نے اپنا کام کر دیا انہوں نے بہت ہی بڑا ٹارگیٹ سیل کر دیا انڈیا کے سامنے اگر انڈین ٹیم کو یہ میچ جیتنا ہے تو ایک دو بلے بازوں سے یہ ٹارگیٹ چیز نہیں ہوگا سبھی بلے بازوں کو اپنا اپنا یوگدان دینا پڑے گا خاص طور سے شروعات میں کپتان رویسرما اور یسسوی جیسال اور سومنگل ان دنیاوں میں سے کسی ایک کو تو بڑی نہیں کھیلنی ہی پڑے گی کم سے کم ایک بندہ اگر بڑی نہیں کھیلتا ہے تو نیچے ویرات کولی سفراج خان ریسرپانت اس میچ میں کارنامہ کر سکتے ہیں